یوز اسلام نے طلاق کا اس وقت حکم دیا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے طلاق ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی کی زندگی آگے نہ چل پا رہی ہو اسلام میں یہ واحد ایسا کام ہے جسے سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے طلاق میں جب شوہر یا بیوی اس وقت علیدہ ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے درمیان زندگی گزارنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ان تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے میاں بیوی ایک دوسرے سے علیدہ ہو جاتے ہیں لیکن سعودی عربیہ میں طلاق بہت عام ہے سعودی عرب میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو محض اس لیے طلاق دے دی کیونکہ بیوی نے شوہر کے کہنے پر گاڑی کا دروازہ بند نہیں کیا تھا ویوز اس طلاق کے پیچھے اصل حقائق کیا تھے جاننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ باخبر رہیں ویوز کچھ دن پہلے سعودی عربیہ میں ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ کسی پکنک پوائنٹ پہ گیا بیوی کار سے باہر نکلی اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی شوہر نے بیوی کو دو دفعہ حکم دیا کہ جاؤ کار کا دروازہ بند کرو بیوی نے شوہر کی ایک نہ مانی شوہر بارہا مرتبہ کہتا رہا کہ جاؤ کار کا دروازہ بند کرو بیوی بارہال بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہی شوہر کو گصہ آ گیا گصے میں اس نے تین دفعہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس طرح بیوی کو اس نے یہ بھی حکم دیا کہ جاؤ میرا گھر چھوڑ دو میری اولاد چھوڑ دو جاؤ کہیں اور جا کے بس جاؤ بیوی نے یہ تمام در واقعہ دیکھا اور بیوی بھی سخت گصے میں آ جاتی ہے بیوی نے بچوں کو ادھر ہی چھوڑا اور کہا کہ میں جا رہی ہوں تمہارا گھر چھوڑ کر اگڑے کا اختتام طلاق پر ہوتا ہے شوہر پھر مفتی عاظم کے پاس جاتا ہے اور تمام حقائق سے مفتی کو اگاہ کرتا ہے مفتی نے یہ بات شوہر کو کی کہ طلاق اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے پورے ہوش و حواس میں ہو بعض ہاں مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دیتا ہے جب وہ شدید غصے میں ہو مفتی عاظم نے کہا کہ غصے میں دی جانے والی طلاق طلاق نہیں ہوتی لہذا کچھ قانونی اور اسلامی چارہ گوئی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے بیوی اور شوہر دوبارہ آپس میں مل سکتے ہیں بیوز شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھے مراسمت قائم نہیں کر پاتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ مملک میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا کرتے ہیں دوسری وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ بیوی شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی اور پھر اس طرح شوہر بیوی کو طلاق دیتیا کرتے ہیں اور آخری وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مملک میں شوہر عارضی شادیاں بھی کرتے ہیں اور جو ہی ان کی پہلی بیوی کو شوہر کے مراسم کے بارے میں پتا چلتا ہے شوہر کو مجبوراً دوسری بیوی کو طلاق دینا پڑتی ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے سعودی ایریبیا میں طلاق کی بڑھتی ہوئی روجان کو ویوز آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال یا پھر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اظہار خیال ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے بان